بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم اور معزز قابل قدر معزز مہمانان اکرام عزیز طلبہ و طالبات اور اساتزائے دار رملال پرکلا آج ہمارے لئے بڑی خوشی اور مسررت کا دن ہے کہ ایک بار پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص خضل و کرم سے ایک بچے کا قرآن کریم کی تکمیل تک ہم لوگوں کو پہنچایا اساتزائے اکرام کی محنت اور اسات میں ان کے ماں باپ کی دعائیں اس مبارک دن تک لانے میں بڑی ہی کار فرما رہی یقین مانیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کتابِ ہدایت کو جو ہمارے لئے نازل کیا ہم سے مراد پوری انسانیت کے لئے نازل کیا ہے اس کے حق ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں اس کے سچا ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں یہ ایک اللہ کی کتاب ہے اور انہی لوگوں کو ہدایت بتاتی ہے جو اپنے آپ کو اللہ تک پہنچانا اور راہ راست پر لانا چاہتے ہیں کسی شاعر نے بھی کہا ہے کہ ہر لحظہ مومن کی نئی آن نئی شان کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن جتنے آپ قرآن کریم کے پڑھنے والے لوگ ہیں یا دنیا کے جس گوشے میں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے بظاہر تو ہمیں پڑھنے والا نظر آتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی زبان پر اللہ کا کلام ہے کہ جس سے بڑا کوئی نہیں جس سے معزز کوئی نہیں جس کے مقابلے میں کوئی نہیں جس کی مثال کوئی نہیں جس کی مثل کوئی نہیں لا نظیر لہو ولا مشیر لہو ولا مثل لہو ولا مثال لہ اللہ کی ذات وہ ہے تو آج جو طالب علم جس نے قرآن کریم ناظرہ مکمل کیا ہے جن کی عمر تقریباً میں سمجھتا ہوں دس سے گیارہ سال ہے یہ یہاں تقریباً ایک ڈیڑھ سال سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کا نام محمد عرش ہے ان کے والد محترام ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا نام محمد مسلم ہے یہ قریب کے گاؤں ردرپور مزرے کے رہنے والے ہیں اس بچے نے قرآن کریم میں جو لگاؤں دکھایا ہے وہ یقیناً قابل مبارک بات ہے اور میں آپ سے پھر یہ بات کہتا ہوں اللہ کی کتاب پر وقت اور ذہن اور فکر وہی لگاتا ہے جسے اللہ سے محبت ہوتی ہے اور با الفاظ دیگر جس سے اللہ کو محبت ہوتی ہے اللہ چنتا ہے قرآن کریم کے لئے بہرحال قرآن کریم کو آج سینے سے لگایا ہے آپ تمام حضرات پچھلی نشست میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایک بچی کا قرآن پورا ہوا اس مدرسے میں بیس بائیس بچوں کا ہر سال قرآن مکمل ہوتا ہے ان میں سے جو ہے ناظرہ قرآن والے بھی ہیں اب آئندہ نشست میں چند انشاءاللہ العزیز ہفتے ڈیڑھ ہفتے میں اور بچیاں ہیں جن کا قرآن ناظرہ پورا ہوگا اور اس کے بعد تقریباً چھ ساتھ طالب علم وہ ہیں جن کا یکے بعد دیگر حفظ قرآن پورا ہوگا اور الحمدللہ ہمارے طلبہ اور طالبات جو نرسری سے لے کر ایٹ کلاس تک ہمارا یہ مدرسہ دنیاوی تعلیم کو بخوبی انجام دی رہا ہے یہ اساتیزہ کی محنت ہے اور قرآن کریم کے بارے میں ایک شاعر نے اور کہا دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے آپ قابل مبارک بات ہیں اب انشاءاللہ جو ایک رسم ہے یہ کہہ لیجئے یا ایک خوشی کا اظہار کہ آخر میں جب بچے کا قرآن پورا ہوتا ہے تو چند صورتیں بچہ تلاوت کرتا ہے اور اس کے بعد آخر میں جو قرآن کریم کے آخر میں دعا لکھی ہوئی ہوتی ہے اس کو پڑھا جاتا ہے وہ رسومات ہم اب ادا کرنے والے ہیں آپ لوگ اسی طریقے سے بیٹھے رہیں اب انشاءاللہ والعزیز محمد عرش ابن محمد مسلم اب ہمارے سامنے قرآن کریم کی آخری پارے کی آخری چند صورتیں تلاوت کریں گے اور اس کے بعد دعا پڑھیں گے اور انشاءاللہ پھر اردو میں دعا کی جائے گی ہے تو جایب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدابی لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب سقیس لا نار ذا تلہب ومرأته حمال تلہت قب في جیدها حبل من مسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله سمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاثات بالعقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اجاک نعقد واجاک نستعین احدنا السراق المستقیم سراق الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا خالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الیفلامیم ذلك الكتاب لا رئب فيه هدل للمتقین الّذین يؤمنون بالغیب ويقیمون السلاة ومما رزقناهم يوافقون فالذین يؤمنون بما أنزل إليک وما أنزل من قبله و بالآخرة هم يؤمنون اولئك على هدن من ربهم و اولئك هم المفلحون اِنَّ الَّذینَ قَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَأَوَذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم آنس وحشدي بقبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وودا ورحمة اللهم ذكرني منهما نسيت قرآن انسانیت کے لیے دستورِ حیات ہے قرآن مکمل انسانیت کے لیے آبِ حیات ہے قرآن پوری حمیرٹی کے لیے منشورِ حیات ہے قانونِ حیات ہے جس کو میں نے شروع میں قرآنِ 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 قرآن کے آیت سے رابط کیتذی کہ ذا لیکن کتاب اللہ و البطی کہ اس کتاب میں کوئی بھی شک نہیں ہے خدل المتقین کہ یہ متقیوں کے لئے ہدایت ہے مطلب جو اللہ سے درتا ہے اس کے لئے اس کا ایک ایک رکن قابل عمل ہے اور جس نے اللہ سے ناڈرنے کی یا اللہ کی بغاوت کی مکمل کوشش کی ہوئی ہے اس شخص کے لئے تو پھر کوئی چیز مانے ہی نہیں رکھتی ہے میں قرآن کریم کی یہ جو تلاوت آپ کے سامنے ہوئی اور الحمدللہ بچے نے بہت کانفیڈنس کے ساتھ پڑھا بڑی محبت کے ساتھ پڑھا ہماری دعا ہے اللہ پاک اس کو پوری زندگی قرآن کریم سے جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس قرآن کو اس کے لئے اس کے دھروالوں کے لئے باعث برکت بنائے اللہ پاک دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کو اب حفظ کے لئے قبول فرمائے